موشکار دوستو پچھلا جو ایک ویڈیو نکالا تھا جس میں فروری دوزار چوبیس سے بینک پینسنرز کو اور بینکرز کو کیا ڈی اے ملے گا اس میں ڈیٹیل دکھایا تھا اور اس ویڈیو کے بعد میرے پاس کافی کمنٹس آئے ہیں جس میں لوگوں نے ایکس گریسیا کے بارے میں پوچھنا سرود کیا ایکس گریسیا کیا ہے اس میں اور یہ سمجھ میں نہیں آیا ڈی اے کا ریٹ کیا ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آیا جبکہ وہ سرکولر ڈی اے کا جو الگ الگ بائیپرٹائٹ میں پینسن کے لئے ڈی اے کی پرسنٹیج ہے اسی پر تھا اور جو انیس سو ساٹھ کا بیس ہے اسی کے آدھار پر ابھی زیادہ تر جکر کی گئے تھیں کیونکہ دوزار سولہ والا جو بیس ہے اس کو ابھی تک بائیپرٹائٹ میں ایکسپٹ نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کے حساب سے نئی پینسن ڈیسائیڈ ہوئی ہے تو ابھی جو ڈی اے یا جو بھی کالپولیسنز چل رہی ہیں وہ انیس سو ساٹھ والے بیس پر ہی چل رہی ہیں اور جہاں تک ایکسگریسیا اس میں سرکولر میں لکھا ہوا ہے وہ ایکسگریسیا جو پری نومبر دوزار دو سے پہلے کے پینسنرز تھے جن کو کی ہنڈر پرسنٹ ڈی اے نیوٹلائزیشن کا بینفٹ دیا گیا اور اسی کڑی میں ان کو ایکسگریسیا بھی دیا گیا جن لوگوں کو کافی کم پینسن ملتے تھی ان کو آٹھ سو روپے پر منت کا اور جن کو کسی سلائب سے اوپر ملتے تھی تو ان کو ساڑھے چار سو ایکسگریسیا بھی دیا گیا اب یہ ایکسگریسیا کا کوئی ایسا لنک نہیں ہے جو ٹویلتھ بائپرٹیکٹ میں ایکسگریسیا کی بات کی جاری ہے ٹویلتھ بائپرٹیکٹ کا جو ایکسگریسیا کے ریٹ ہوں گے وہ الگ سے ہی آئیں گے اور وہ ابھی بائپرٹیکٹ جب سائن ہوگا اس ٹیم پتہ لگ جائے گا دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں جکر کرنا چاہوں گا سری رویندر گپتہ جو دلی سرکل کے ایس بی آئی پینسن ایسوسیسن کے جنرل سیگریٹری ہیں جو نے بھی کلریفیکشن کے لیے ایک ایسوسیسن کی طرف سے کلرکولر نکالا ہے جس سرکولر سے کافی کلریفائی ہو جاتا ہے میں اس سرکولر کو آپ کے سمکش اس ویڈیو میں رکھوں گا آئیے سری گپتہ جی کا سرکولر کیا ہے یہ سرکولر نمبر ہے جس پوری اس پوری سرکولر آپ لکھوں گا پوری سرکولر میں رکھوں گا پوری سرکولر zero two three dated first february 2024 here members dr increase from february 2024 to july 2024 the percentage increase in dr to retirees of different bipartisan settlements راکت میں بپس فبرای 2024 راکت میں بپس 5 بیپرٹیٹ 40.20% 6 بیپرٹیٹ 21% 7 بیپرٹیٹ 14.4% 8 بیپرٹیٹ 10.80% 9 بیپرٹیٹ 9 بیپرٹیٹ 10 بیپرٹیٹ 6% 11 بیپرٹیٹ 4.20% The monthly increase in absolute term to those officers who are drawing pension at the rate of 40% subject to minimum payable to OMJS1 will be as under basic pension and monthly increase 5th بیپرٹیٹ basic rupees 2400 روپس 9.65 6th Bipartat روپس 4,250 روپس 8.93 7th Bipartat روپس 7,120 روپس 1,026 8th Bipartat روپس 10,520 روپس 11.37 9th Bipartat روپس 15,750 روپس 14,18 10th Bipartat روپس 25,745 روپس 15,45 11th Bipartat روپس 42,610 روپس 17,90 Thank you You are sincerely Ravendra Gupta General Secretary Shri Gupta Ji نے اس سرکولر کے دوارہ یہ clear کر دیا ہے کہ officers جو 40% pension scale 1 draw کر رہے ہیں ان کی اس half early کے ڈی اے کے بڑھنے سے جو فروری سے لے کر جولائی 2024 تک لاغو رہے گا دوستو آسا ہے اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری سے آپ کو clarify ہو گیا ہوگا کہ کتنی increase ہوگی اور یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی تو اس کو like کریں اور ساتھ ہی اپنے دوستوں میں share بھی کریں اور انہ کوئی جانکاری چاہیے اس کے لئے لمنٹ عوض سے کریں بننسل لٹری سے سمندید بنک بنسل سمندید یا گورنمنٹ کی سکین کے بارے میں جاننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں نئے نئے ویڈیو کے جلد نوٹیفکیشن کے لئے بیل ایکن دبانا نہ بھولیں ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے دنیواز جائے ہن بندے ماترم